ہم سے انفرادی دعا تو مانگ لی جاتی ہے لیکن جب اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو کوئی الفاظ ہی نہیں آتا زبان پر ہم نے سنایا دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھروت بھی دنا چاہیے مہربانی کر کے کچھ عربی کی دعا بتا دیجئے اس میں خالص تعریف ہو سب سے بہتر جو تعریف ہے تو اسطور فاتحہ پڑا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن کی عب الدین یہ اتنے جامع جملے ہیں کہ ہر بندے کو یاد رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ اللہ کی عرب میں تعریف کر لیں عربی میں یہی بہتر جملہ ہے عربی ہیں لیکن یہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہے اس کو پڑھ لیجئے آپ اور درشریف یاد ہوتی ہے باقی دل دل کی دعا بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے بندہ دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو آنکھوں سے آنسو بہرہ ہو کیونکہ اللہ تعالی زبان کے محتاج نہیں ہے اگر واقعیتاً بندہ اپنے دل کے درد کے ساتھ دعا مانگے تو بہت ممکن ہے کہ زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلے اور اس کے دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو یہ صحیح ہے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی درشریف اور حمد کا احتمام کرنا چاہیے اور وہ اس طرح کے شروع الحمدللہ بالعالمین اور ایک آیت آیتیں اور آپ پڑھنے پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے آیت القرصی بھی پڑھ سکتے یہ سب جامع حمدیں اللہ تعالیٰ کی قلو اللہ وحد بھی پڑھ سکتے یہ سب جامع حمدیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد درشریف پڑھیں اور جب اخیر میں ہو تو پھر ایک بار درشریف پڑھیں اور اللہ کے حمد پر ختم کریں مثال کے طور پر بہت مختصر سی قرآن کی آیت ہے اور دعا بھی ہے اس میں سب کچھ آگیا مدلہ سلات بھی آگیا سلام بھی آگیا اور کیا کہتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ بھی آگئی تو اس میں ہر چیز آگئی تو آخر میں اس کو آپ پڑھ لیں مرضت Soldier چیز آگیا چیز آگیا چیز آگیا چیز آگیا چیز آ Huhся موسیقی